بسم اللہ الرحمن الرحیم روایت میں پہلے ایکسسائز ایم سیکیو کرا دیتا ہوں اس کے بعد پھر میں اندر سے سارا بتاتا ہوں کہ کون سے ٹاپک بورڈ نے ایڈ کی ہیں اور کون سے کینسل کر دی ہیں جی کسیرل انتخابی سوالات مشک چپٹر نمبر نائن درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں ریورسیبر ریاکشن کی خصوصیات آپ کا آپشن نمبر اے ہوگا پروڈکٹس دوبارہ ریاکٹنٹس نہیں بناتے دوسرا جی چونے کی بٹھی میں مدرجہ زیار ایکشن کے مکمل ہونے کی وجہ ہے کاربون ڈائکسائیڈ کا مسلسل خارج ہونا آپشن سی ہے درست زیار ایکشن کے لیے کونسی ایکولیبریم کانسٹنٹ ایکسپریشن درست ہے تو یہ والی جو ہے دی آپشن ہے وہ اس کا ٹھیک ہے جب ایک سسٹم ایکولیبریم کی حالت میں ہوتا ہے تو آپشن نمبر دی فارورڈ اور ریورس کی جو ریویرس کا ریٹ ہے وہ ایکول ہوتا ہے یعنی برابر ہوتا آپشن ڈی ہے چوتھے کا پانچھے جی ایکٹر ماس کے مطالق منترجہ زیار کونسا بیان درست نہیں ہے ڈی آپشن ہے ایکٹر ماس سے مراد شیئر کا کل ماسہ جی آپشن درست نہیں ہے جب کیسی کی ویلی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ ظاہر کرتی ہے رییکشن مکس تقریبا پروڈکٹس پر مجھتے ملنا ہے آپشن نمبر اے اس کا کرنا ہے آپ میں چھتے ایم سی کیو کا ساتھا ایم سی کیو جب کیسی کی ویلی بہت کم ہوتا یہ ظاہر کرتی ہے کہ پروڈکٹس کی مقدار بہت کم ہوگی آپشن نمبر ڈی کرنا ہے آپ نے اٹھویں جی ایسے رییکشن جن میں ایکلیبریم کی حالت رییکٹرز اور پروڈکٹس کی مقداریں کافی ہوں تو ان کی کیسی کی ویلی درمیانی ہوتی ہے آپشن نمبر سی کرنا ہے آپ نے نائنٹھ ہے ایم سی کیو ڈینامک ایکلیبریم کی حالت میں فارورڈ اور ریورس رییکشن کا ریٹ ایکل یعنی برابر ہوتا ہے آپشن نمبر سی ہے نائنٹھ کا نمبر ٹین ہے ان ریورسیبل رییکشن میں ڈینامک ایکلیبریم کبھی قائم نہیں ہوتا آپشن نمبر اے اور الیون ہے ریورس رییکشن وہ ہے جو بتدریج آستہ ہوتا رہتا ہے آپشن نمبر سی ایس کا نائٹروجن اور ہیٹروجن ایک دوسرے سے رییکٹ کر کے امونیاں بناتے ہیں اس کا آپشن نمبر سی ہے صرف ایس ٹو اور این ٹو اور لاسٹ ہم سے کیوں ہے کہ پی سی ایل تری اور سی ایل ٹو سے پی سی ایل فائی بنانے کے لیے رییکشن کے یونٹس ہیں آپشن نمبر اے مول ڈی ایم مائنس تھری شارٹ کوسن کا ٹک آنے پھر میں چپٹر کے اندر سے بتا دیتا ہوں شارٹ کوسن ہم سے ون نہیں کرنا اپنے پاس میں نہیں بتا رہا جو سی لیپس بورڈ نے ایل پی جس کو سی لیپس کا نام دی گیا مطلب کالجز میں بیج ہے جس میں ہمارا کالج بھی شامل ہے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں اس کے مطابق دوسرا ہم شارٹ کوسن کرنا ہے تیسرا کرنا ہے چوتھا نہیں کرنا حالانکہ چوتھے میں سی لیپس میں شامل ہے اس لیے میں ہم اپنے کالج میں تو بچوں کو یہ کرا رہے ہیں لیکن آپ دیکھنے بہتر ہے اگر اچھا تو کر لیں بورڈ نے تو کینسل کی ہوئے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ کیفی غلطی ہیں سی لیپس میں ہم نے اپنے بچوں کو باہر الکا ہوئے کہ وہ اس کی ڈیفنیشن کریں اگر کے بعد پانچوں بھی کرنا ہے چھٹا بھی کرنا ہے ساتوں کرنا ہے آٹھوں کرنا ہے اور نائٹھ بھی کرنا ہے یہ لگتار سارے شارکوزن کرنے ہیں اس کے بعد دسوہ نہیں کرنا گیارہ شارکوزن کرنا ہے آپ کو کیسا پتہ لگے گا کہ رییکشن نے ایکویڈیبری محاصل کر لی ہے اگلے تینوں کینسل ہیں ٹوال بھی کینسل ہے ٹالٹین کینسل ہیں فورٹین کینسل ہیں اور اس کے بعد جو ایکسٹینسیف کسٹن ہے یعنی انشائیہ طرز اس کے پہلے دونوں نہیں کرنے تیسرا اور چوتھا کرنے اس کے بعد نمیریکلز میں پہلا کرنے دوسرا کینسل ہے تیسرا کینسل ہے اور چوتھا نمیریکل کرنے اب میں آپ کو چپٹر کے لیے سے بتا دوں کہ ٹاپک کہاں سے کہاں تک پیج کرنے کچھ پیجز بورڈ نے بتایا ہے مگر وہ مسٹیک ہے میں آپ کو ایکزیکٹ یہ ہے اس کا بتا دیتا ہوں کیمیکر ایکویڈیبری انٹرڈکشن نہیں کرنی طرف میں یہ پیج نہیں کرنا سٹارٹ کرنے آپ نے نائن پنڈ ون سے ریورسیبل ریکشن اور دینامیک ایکویڈیبریم کیا ہوتا ہے یہاں سے سٹارٹ ہوگا یہ چلتے جا رہے ہیں آپ کا پیج پیج نمبر فور آ جائیں یہ سارا کرنے اس کے بعد پیج نمبر فائی پہ آ جائیں یہ بھی سارا کرنے پھر اس میں مزید شارٹ کسن ہے اس کا بیلنس کیا ہوتا ہے توازن سے کیا مراد ہے پھر ہے کیمیکل ایکویڈیبریم بھی سٹیٹ کیا کہلاتی ہے اس کے بعد ہے سٹیٹک ایکویڈیبریم کیا ہوتا ہے یہ بھی شارٹ کسن کرنا ہے پھر اس کے بعد ہے دینامیک ایکویڈیبریم وہ بھی شارٹ کسن کرنا ہے دینامیک حالت کہلاتی ہے یہ چاروں شارٹ کسن تھے یہ بھی اور یہ چاروں اس کے بعد یہ یہاں پر مین ٹاپک ایکویڈیبریم کا ختم ہو رہا ہے آگز یہ والا ٹاپک نہیں کرنا یہ بھی ٹاپک نہیں کرنا دینامیک خصوصیات جائیں میکروسکوپک یہ نہیں کرنی بورڈ نے منشن نہیں کی اس کے بعد نائن پائنٹ ڈو میں لا آف ماس ایکشن کرنا ہے یہاں سے سٹارٹ ہوگا اور یہ آپ کا چلے گا جی پیج نمبر نائن بھی کانٹینی ہو رہا ہے یہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے پھر جنرل ریشیو اس کو ایکویشن کو ڈرائیب کرنا ہے ایکوڈیبریم سٹیٹ کانسٹنٹ ایکسپریشن کو ڈرائیب آخذ کرنا ہے یعنی ڈرائیب کرنا ہے یہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا یہ چلتا جا رہا ہے پیج نمبر ٹین پہ بھی آپ آ جائیں گے اور یہ آپ کا یہاں پر ہے یہاں پر ہے جی یہاں پر یہ ختم ہو رہا ہے یہ ایکسپریشن کہتے ہیں تک یہاں پر ختم ہو رہا ہے یہ والا نہیں کرنا امونی والا بھی نہیں کرنا اس کے بعد ایکوڈیبریم کانسٹنٹ والا ٹاپکس کرنا اور اس کے یونٹس بھی کرنا پورا ایکویشن کرنی ہے اس کے بعد یہ پیرگراف پورا کرنا ہے یہ ہو گیا یہ والا بھی کرنا ہے اس کے بعد تینوں ایکسپل کرنی ہے نائن پانڈو نائن پانڈو and 9.3 تو یہ 9.1 بھی کرنی ہے آپ نے یہ یہاں پر ختم ہو رہی ہے اس کے بعد 9.2 کرنی ہے آپ نے یہ یہاں پر end ہو رہی ہے اور 9.3 example جب وہ آپ نے کرنی ہے یہ 9.3 example جہاں پر ختم ہو رہی ہے پھر page 15 میں اس کی امیت importance نہیں کرنا cancel ہے board نے mentioning کیا ہم board کو follow کر رہے ہیں اس کے بعد یہ پیج 16 بھی cancel ہے یہ سارا topic cancel ہے page 17 کا cancel ہے cancel page 18 اور اس کے بعد آپ کے اہم لقات آگئے جو کہ definition ہوتی ہیں اس میں سے عمومن short question بھی آ جاتے ہیں diagram دیکھیں اور mcq آپ کو میں سارے کرا چکا ہوں اور اس کے علاوہ آپ کو میں mcq کرانے کے بعد جو میں نے short question بتایا ہے وہ بھی آپ کو میٹک کرا چکا ہوں یہ والے سارے اور اس کے بعد آپ کو جو یہ extensive question کرائیں اور long question آپ کو کرا دیئے انشاءاللہ next video میں میں chapter number 10 کروں گا میں انگلیش والوں کو already کرا چکا ہوں yes it bases on and sorts تو میں پھر انشاءاللہ چل پانچ دن کے بعد next section ڈیک کو ویڈیو بنوں گا chapter number 10 کے اللہ تعالی کی مربانی شامل ہا رہی تو so until then اللہ حافظ see you and good bye take care خدا حافظ